اور welcome to lecture of discrete structure اس lecture میں ہم دیکھیں گے کہ propositional equivalence کیا ہوتی ہے ہمارے پاس propositional equivalence کے koncept کو ہم cover کریں گے تو سب سے پہلے proposition کا تو ہمیں پتا ہے کہ کیا ہے ہمارے پاس proposition proposition ایک ہمارے پاس declarative statement ہوتی ہے جس کی value یا true ہوتی ہے یا fault ہوتی ہے اب یہ ہے کہ important type of step used in mathematical arguments argument کیا ہوتے ہیں ہم اپنے آنے والے lectures میں پڑھیں گے ابھی ہم simply دیکھ لیتے ہیں کہ propositional equivalence کیا ہے propositional equivalence ہمارے پاس three types کی propositional equivalence ہے وہ three types کیا ہیں ایک ہے totology ایک ہے contradiction اور ایک contingency یہ three types ہیں ہمارے پاس propositional equivalence کی اب ان تینوں میں difference کیا ہے ان تینوں میں difference یہ ہوتا ہے کہ جو totology ہے وہ ایسا ہوتا ہے جس میں ہم truth table بنائیں اور truth table بنانے کے بعد جو ہمارے پاس final values آ رہی ہوں انڈ پہ وہ ساری کی ساری value true ہو جائیں اگر تو وہ ساری کی ساری value true ہوں گی جس طرح یہاں پہ لکھا ہے compound proposition that is always true جس کا ہمارے پاس ہمیشہ result میں true value آئے تو اس کو ہم کہہ کہتے ہیں totology compound proposition سے مراب کہ ایسی proposition ہوتی ہے جو کہ ہم logical connective کو دو یا اس سے زیادہ logical connective کو ملا کے مراتے ہیں مثلا میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں p disjunction q اور یہاں پہ پھر implication q لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اب ہی اس کا کیا مطلب ہے ہم اس کا truth table بنائیں گے اگر truth table بنانے کے بعد آخری جو column جس میں یہ values ہوں گی truth table تو اس سے جو پہلے والا lecture اس میں ہم پڑھ کیونکہ truth table کیسے بڑھتا ہے اگر تو آپ کو truth table بنانا نہیں آتا تو میں آپ کو recommend کروں گا اس سے پہلے والا truth table بنانے والا lecture آپ ضرور دیکھیں تو جب آپ اس کا truth table بنالیں گے تو جو values اگر ہمارے پاس ساری value true ہو جاتی ہیں کہ ساری value true ہو جاتی ہیں تو ہم کہیں گے یہ totology ہے اسی طرح contradiction کیا ہے compound proposition that is always false is called contradiction کہ ہمارے پاس ساری کی ساری value false آجائیں تو وہ contradiction ہے اور contingency کیا ہے جو کہ نہ totology ہو نہ contradiction ہو یعنی جس کے اندر mix values ہوں کچھ value true ہوں اور کچھ value false ہوں تو وہ ہمارے پاس contingency کے لگتا ہے اس کو example سے سمجھ لیتے ہیں کس طرح سے دیکھیں اب یہاں پہ لکھا ہے below table chose the example of totology اور contradiction کی example کی ہے اس کے truth table ہم نے بنانا ہے جی p disjunction negation e کا اور p conjunction negation e کا اس کا truth table کیسے بنے گا کچھ اس طرح کا ہوگا کہ ہمیں دیکھیں یہ جو ہے نا اوپر p disjunction negation p یہ اس کا value ہے اور یہاں پہ جو value ہے یہ اس کی value ٹھیک ہے اب دیکھیں table کیسے بنے p ہے نا صرف q تو ہے ہی نہیں اگر p ہے تو کیا ہوگا 2 raise to power 1 equal to 2 یعنی یا تو true ہوگا یا false ہوگا اور ہمیں کہہ چاہیے negation e چاہیے اگر e true ہے تو negation p false ہے e false and negation p true ہے آگے دیکھیں اس کا کیا کیا ہے ہم نے کر دیا اس کا disjunction disjunction میں ہمیں پتا ہے ایک value true ہو اور ایک value false ہو تو result کیا ہوتا ہے true اسی طرح پہلی true ہو دوسری false result true ہوتا ہے تو اب یہ دیکھیں اس کا جو number one ہے number one والے کی جو resultant value ہیں وہ دونوں دو value آنی تھی اور وہ دونوں ہی true آ رہی ہیں تو اس کو ہم کہیں کہ یہ totology ہے اور number two والا example دیکھیں اس میں کیا آ رہا ہے p conjunction negation p e conjunction negation p conjunction کیا ہوتا ہے ایک value true ہو اور ایک value false ہو تو result ہمارے پاس کیا ہوتا ہے false اور پہلی false دوسری true ہو اور result پہل بھی false ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں false ہیں اگر دونوں false ہوں تو وہ کیا کہلاتا ہے contradiction کہلاتا ہے اور contingency کیا ہوتا ہے contingency ہم نے دیکھ لیا تھا کہ جس میں mix سا ہو کچھ value true ہو کچھ value false ہو وہ contingency کہلاتا ہے تو یہ concept ہے ہمارے پاس propositional equivalence کا کہ three types کی ہوتی ہیں totology اگر ساری value true ہو تو totology ہے ساری value ہمارے پاس true table بنائیں اس بنانے کے بعد جو بھی ہماری compound proposition ہے اس کی ساری value false آجے تو ہم کو کہیں گے کہ وہ contradiction ہے جس طرح آپ یہ لکھیں bottom میں بھی لکھا ہوا ہے because p disjunction negation p is always true it is totology ہمیشہ true ہے اس کو totology کہیں گے اور جو دوسرے والا ہے وہ ہمیشہ false ہے اس لئے اس کو contradiction کہیں گے thank you